بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھی ہوں گی اور آج میں آپ کے لئے بہت سی اچھی سی چیز لے کر آئی ہوں اچھی سی کیا کہنا چاہیے رمضان سپیشل ڈیشز بن رہے ہیں تو اس میں بناوں گی آج میں سندھی پکوڑے دیکھیں میں نے پہناوا ہے اجرک پرنٹ کا تو اس لئے میں نے کہا جب اجرک پرنٹ پہنا ہے میں بناوں گی سندھی پکوڑے سندھی سٹائر پکوڑے اور تو آپ درور دیکھیں گا اور بناوں گی ہری میرچ فرائی وہ بھی نمسان کی سپیشل ہے تو آپ لوگ میرے چینل سچوئی لیجئے گا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن گوز کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو اپڈیٹ کر دے میری بہت ساری فرنس ہیں میری واتس اپ پر بھی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا خیال ہے ہمارے پر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کسی چیز کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل بنیویں ایک کو کلک کر دے تاکہ آپ کو ویڈیو جو بھی ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگو فورا ملتی رہے اور پھر ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چار پانچ دن ایک ہفتہ دس دن بات کہتے ہیں کہ آپ کوئی نہیں ہو رہی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں تو میرا یہ چینل جو ہے بہت اچھا ہے آپ لوگ سبسکرائب کریے گا دیکھئے گا شیئر کریے کمیرز کریے گا تو چلتے ہیں سناب ریسیپی کی طرف اسے میں نے ڈالا ہے بھونا گوٹا زیرہ تین ٹی بی سپون دھنیا پورڈر ہے وہ بھی دھنیا کو میں نے تھوڑا سا روشٹ کیا تھا دو دوی بی سپون سوڑ ڈالا ہے دو ٹی سپون اور کھٹائی ڈالا ہے دو ٹی سپون اور امڈی کا پیسٹ آپ امڈی کا پیسٹ ڈالر کر دیجئے گا اور باقی تمام مسالوں کو مکس کر دیجئے گا اچھی طرح ٹھیک ہے آپ یہ تمام مسالے جو ہے مرش مسالہ جو ہے آپ اس کو بنا کے رکھ بھی سکتی ہیں بلکہ آپ اسی طرح بنا کے رکھ لیجئے میں آپ کو کچھ دن پر اس کی ویڈیو داؤں گی دیکھے دناب ہری مرش میں نے دیئے ہری مرش کے اندر سے میں نے سیڑ نکال دیئے تاکہ اثر جو تیزی ہری مرش میں سیڑ سی ہوتی ہے تو وہ نکال دوں گی ٹھیک ہے اور یہ سیڑ جو ہے میرے توتے ہیں ان کو کھلا دوں گے بڑے شوہ سے کھائیں گے چطر چطر تو اس سب کی میں نے سیڑ نکال رہی ہوں ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو لاسک دیکھیں گا اس کے بعد جب یہ بن جائیں گے پھر میں بتاؤں گی سندھی پکوڑے بہت چیز ٹیسٹی ہوتے ہیں جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں یا جنہوں نے کھائے ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آگی کتنے اچھے یہ میں نے مسالہ جو ہے سب لیا اور تھوڑا سا ایم ڈی کا پیسٹ کیا اس کو اچھی طرح کر دیا اور اس میں میں دار رہی ہوں دو یہ سارے مسالے مکس کرتی ہوں اچھی طرح پیسٹ سا بن جائے گا بہت زبردست قسم کا بہت زبردست اس کو میں مسالے کو ہری مرش میں اچھی طرح فل کر دوں گی اور اس کا موبند کر دیا ایسے کر کے ایک ون بائی ون کر رہی ہوں بہت زبردست بہت یمی آپ ضرور بنائی گا اتنی ایسی ریسیپی آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں لار مرچے بھی ڈالنی چاہیے تو میں تو کہتی ہوں لار مرچے کیوں ایٹ کر رہے ہیں اس میں اوریڈی ہری مرچے ہری مرچ کا فلیور آگیا اور اوپر سے جو مسالہ جو ہے ہم نے ہر چیز نہ روشٹ کر کے ڈالی اس کو پھر تھوڑا سا چوب کر دیا تو بہت ہی زبردست دی یہ ایک سیٹ پر رکھتے ہیں اب لیتے ہیں بیسن میں نے بیسن لیا ایک کپ اس میں تھوڑا سا سوڑا ڈالا لار مرچ بھی تھوڑی ڈالیے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور یہ بھنا کٹا زیرہ ہے اور اس میں میں ڈال دوں گے پھر فرنس وہ بھی ڈالنا ہے مجھے اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دوں گی طرح اس کا یلو سے یہ تیر کے فوٹ کلر اٹ کیا اور تھوڑا دفعہ مکس کرتی رہوں گی بھر اس کا جو پیسٹ بنانا نا کہ وہ ایک فن ہے یہ ساملے لیجئے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب ہری مرچ بناتے ہیں اس پر سے جو ہم لوگ یہ پیسٹ بنا کے بیسن لگاتے ہیں پتہ پتہ تھارا گر جاتا ہے اور خالی ہری مرچے رہ جاتی ہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا اس کو آپ جتنا اچھا پھینٹیں گے جتنا اچھا مکس کریں گے اس کا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ کتنا اچھا بنا ہے تو اس طرح آپ بنایئے گا تھوڑی چھوڑی ٹریکس ہوتی ہیں تھوڑی چھوڑی ٹپس ہوتی ہیں آپ ان کو فالو کریے گا تو بہت اچھا بنتا ہے یہ میں نے کڑھائی لیے اس میں سرسوں کا تیر بنایا ڈالا اور پھر اس میں فرائی کر رہی ہوں ہاں ہاں میں جو بناتی ہوں سرسوں کے تیرے بناتی ہوں پکوڑے ٹیک ہے میں اور کوئی کوکنگ اور استعمال نہیں کرتی میں سرسوں کے تیرے بناتی ہوں اور بنے گی اس کے ساتھ یہ میسی چٹنی دو طرح کی چٹنی ہے میں آج میں بنا رہی ہوں اور کیونکہ وہ دونوں ایک تو سندھی پکوڑے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ استعمال میں آئے گی اور ایک ہرے مسالے کی چٹنی ہے اور ایک ایملے کی چٹنی ہے یہ دیکھیں کتنا ضرب دست قسم کا یہ دیکھیں یہ رمضان اسپیچل ہے یعنی رمضان آیا ہے لیکن میں اس لیے آپ لوگوں کو سب شیئر کر رہی ہوں تاکہ رمضان آنے سے پہلے آپ اس کی تیاری کر لیجئے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ مسالہ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں پکوڑوں کا اور بیسن کا بھی یعنی آپ بیسن میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے تو وہ بھی بتاؤں گی کہ صرف آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ آپ کو ایک کپ بیسن کا بنانا ہے یا دو کا اور اس میں کتنی سپون میکس مسالہ رہ لے گا تو انشاءاللہ تعالی سب بتاؤں گی آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے گئے گا بہت زبردست قسم کی ریسی پی ہے آپ لوگ بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب دیجئے گا اس کے ساتھ میں نے شانی کی امیلی کی میٹھی چٹنی خیٹے میٹھی چٹنی یا تو اسی سپیسی بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت زبزز ہوتی ہے یہ تو میں بنا کر رکھ رہتی ہوں اور آپ کو میں ابھی اس کے بعد میں بتا دوں گی نیکس ویڈیو میں کی کس طرح بنائی جاتی ہے چٹنی تو شلیئے اب دوسری سندھی پکوڑوں کی طرف ہاں تو سندھی پکوڑوں کی ساتھ ایک پیاز کا کچھ عمر سے بنا ہوتا ہے تو میں نے دو عدد بڑی پیاز لی اس کو یہ ہینڈ چوپا ہے اس میں میں نے چوپ کر رہی ہوں بہت ایزی ہو جاتی ہے اور اس میں پھر شامل کروں گی نمک اتھو ایزی مجھ سے زیادہ نہیں اس میں یہ جو ہینڈ چوپا ہے اس میں بڑے اچھا وہ بن جاتا ہے کچھ عمر صاحب کمیٹر کو بھی بنا سکتے ہیں ہری مجھ کو بھی چوپ کر سکتے ہیں بہت ایزی مجھا تھی پیاز میں نے لی اور اس کو میں نے شامل کر رہی ہوں نمک تھوڑا سی مرچے ڈال لی ہے کیونکہ پیاز کی اپنی تیزی ہے میں نے پیاز کو واش نہیں کیا ہے پھر میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اس میں بھونہ گوٹہ زیرہ ڈالا تھوڑی سی ایک چمچھ لال مشے ڈال رہی ہوں ہافٹی سپورنس میں جائے گا نمک اور یہ ڈالا ہے سودہ اور یہ پیاز میں نے دو عدد لی تھی بڑی دو عدد تو میں نے چوپ کی ہیں اور میں نے دو عدد بڑی پیاز دی ہیں اور ہری مجھ ایک لیے اور یہ دے لیگا وہ مسالہ جو میں نے ہری مجھ کے لیے وہ میں ڈال لیے اس میں آزر چمچھ تو اور یہ ڈالا ہے تھوڑا سا زردے کر رہے ہیں فوڈ کلر اس کو جو پیسٹ بنتا نا تھوڑا سا موٹا بنتا ہے نورور ہم جب پکوڑے بناتے ہیں وہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اب وہ چھوٹے چھوٹے اس کی پکوڑے بنائے تھے سنہ سندھی میں سنہ کہتے ہیں چھوٹے سنہ سنہ پکوڑا چھوٹے پکوڑے تو وہ اس کی چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنائے جاتے ہیں اور میٹیم فلم پر بناتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سے ہارس کا بیٹر بنائے جاتا ہے یہ دیکھیں بن رہے ہیں مزید دار اور اس کے ساتھ دو ترنگ کی چٹنی ہے اور یہ پیاس کا کچو مر یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے چٹنی میں نے ایک بنا یہ املی کی کھٹی میٹی چٹنی اور ایک ہرے مسالے کی چٹنی وہ اس کی ریسیویں بتاؤں گی یہ کس طرح بنتی ہے اور ایک پیاس جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی زبردست ہوتی ہے تو آپ لوگ بنائے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہاری مرچ کے میں نے پکوڑے بنا ہے اور سندھی پکوڑے بنا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست ہے دیکھیں آپ نظر آرہا ہوگا بہت زبردست ریسیپی ہے بہت ایتھنٹک ریسیپی بنی ہے تو آپ بتائیں کیسے بنیں اور سندھی پکوڑے بنائیں کیونکہ میں نے آپ پہنا ہے سندھی سوپ ٹھیک ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ابھی میں آپ کے سامنے پکوڑے بھی لاتیں دوسرے والے ہاں تو جناب اب میں نے بنا رہی ہیں سندھی پکوڑے سندھ پکوڑے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کیسے بنائیں ٹپیکل جو ایتھنٹک ریسیپی ہے وہ والی ریسیپی سے بنائے ہیں بہت زبردست بہت مزیدار یمی ہوتے ہیں دیکھنے میں یمی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی کھا کے کیسے بنائیں یہ اس کے ساتھ پیازے کچھو مستائل کی یہ ہے کھٹی مٹھی چٹنی ہے اور یہ ہے ہرے مسارے کی چٹنی ٹھیک ہے اور یہ چھوٹے سندھ پکوڑے یہ گیا یوں اور ہاں تو یہ ہری مرچ کے پکوڑیں یہ بھی بہت زبردست بنی ہیں مرچیں تو لگیں نہیں رہیں کیونکہ اس میں مسالہ میں نے بہت زبردست قسم کا ڈالا ہے اور اس کے سیٹس میں نے الگ کر دی اور مسالہ لگا کے میں نے کچھ تھی میرینیٹ کر دیا جب تک میں اس کا دو تیار کر رہی تھی پیسٹ بنا رہی تھی بیسن کا آپ بھی بنایے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ دونوں طرح کے پکوڑے ہیں ایک تو ٹی پی کا سندھی پکوڑے ہیں اور حریمش کے پکوڑے تو چلیں گے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے کا بہت سا اور دعاوں میں بھی یاد رکھے گا کیونکہ یہ دعاوں سے انسان میں بڑی طاقت ہے بس چلیں انشاءاللہ لاحافظ بہت سا اور دعاوں میں بھی